سلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹ آج کل ہم ڈسکس کر رہی ہے پسٹیر کے سیکنڈ چپٹر کے کراس پروڈیکٹ اور اس کی کریٹرسٹکس کو آج ہم کریٹرسٹکس کے سیکنڈ لاسٹ کریٹرسٹک دیتے ہیں ریکٹینگولر کمپوننٹ یعنی کہ جب ہمارے پاس ویکٹر ا اور بی ریکٹینگولر کمپوننٹ کی فارم میں ہو تو سٹوڈنٹ تب ہم جب کراس پروڈیکٹ لیں گے تو پھر ہمار پس اس کا افراد کیا خاطر سب سے پہلے ہم نے ویکٹر ا اور بے کو اس کی کمپوننٹس کی فارم میں نکھ لیا ہے نیکم یہاں پر دیکھیں ویکٹر اس کو کراس پروڈیکٹ نیکم ہم نے ان کی کمپوننٹس کو کراس پروڈیکٹ قرار طور پھرادر میں اس نےارے ہیں کمپوننٹس بے ہیں بریکٹ Stress Project اس کو بی захemen ویکٹور ہے بریکٹر Benedita سٹوڈنٹ پر ٹھا تھی FORC ان دورے ہمارے پاس جو فرسٹ سٹ ہے اس کی ہم نے فسٹ ویژو کو لیا اور سیکنڈ تھی دوسل کی تمام ویژو کے ساتھ ایک ایک کے ساتھ ہم نے ملٹی پلائے کیا اور اس کے بعد ہم نے پسخور کے ساتھ سب کے ساتھ باری باری ہم نے ملٹی پلائے کیا ہم نے پس خورت کو باری باری ہم سب کے ساتھ اسی پر تمام کریں گے یہاں پہ ہم کیا کریں گے جو ہمارے پاس اے ھی پس ایڈینٹ ویک Isis i unit vector, by j unit vector اور b z i unit vector کے ساتھ ہم tudo یہاں باروں کل paradise جو کومیٹس ہیں وہ بریکٹ کے top جارے گئے اور جو پر surg Highwayج بریکٹ میں آیا جائیں گے ستsey دیکھ�이 ہم نے بہتا ہی��o عیونٹ ویکٹرز سے لیا ہے اس کے پاس ہم نے اے ی ج ویکٹر ویکٹر کے اسے لیے اور اس wompou قرآلیے ہیں اور ان کو طرح آپ کو ملٹ Ł não ملٹ آلیا ہے مقصت ہم نے намہ anom格 پر مجھے ساتھ مدی ع addictive ملٹی پلائے کیا ہے یہاں پر آپ کے سامنے موجود ہے جی نیکسٹ ہم نے یہاں پر کیا کہے سٹوڈنٹ جو ہمارے پاس یونٹ ویکٹر ملٹی پلائے ہو رہے ہیں ان کو ہم نے دیکھنا ہے جہاں پہ ہم نے ریزلٹ سٹوڈنٹ ڈکالا تھا پیرلر اور پرپینڈکولر پیرلر اور پرپینڈکولر کی اقوارڈنگ ہم نے یہاں پہ ان کا ریزلٹ کیا ہے وہ منشن کرنا ہے سٹوڈنٹ ہمارے پاس جب سیم یونٹ ویکٹر ملٹی پلائے ہوتے ہیں تو ان کا ریزلٹ ہمارے پاس زیرو آتا ہے یہ بالکل اب ہم نے یہاں پر اس کو سمپلی فائی کرنے لگے ہیں تو ہمارے پاس آئی یونٹ ویکٹر اور آئی یونٹ ویکٹر کا ریزلٹ ہمارے پاس زیرو ہے تو یہ ٹرم ہمارے پاس زیرو ہو جائے گی نیکسٹ ہم نے یہاں پر دیکھنا ہے آئی اور ہمارے پاس جے کا ریزلٹ ہے تو سٹوڈنٹ وہاں پر ہم نے دیکھا تھا ایک سرکل میں ہمارے پاس کیا آدھیں ہیں ہمارے پاس انٹی پلاک وائس بات ہوتے ہیں ہمارے پاس یہ جنٹ ویکٹر موجود ہوتے ہیں یعنی ای جنٹ ویکٹر جنٹ ویکٹر اور لینے اگر یہ ہمارے پاس انٹی پلاک وائس دو ملٹی پلائنٹ ہو تو اب ہمارے پاس نیکسٹ ثرڈ جی لیول پوزیٹیو کی فارم میں آ جاتا ہے یعنی کہ یہاں پر i اور j unit vector پہلے i موجود ہے next ہم نے j unit vector کے ساتھ اس کا cross protect لیں گے تو student جہاں پر ہمارے پاس third اس کا result جو ہے وہ third unit vector آئے گا وہ کون سے ہے k unit vector جی تو ہم نے یہاں پر k unit vector positive form میں لکھ دیا ہے next ہمارے پاس یہاں پر ہے i cross k unit vector یعنی کہ یہاں پر اگر دیکھیں i کو ہم k کے ساتھ لیں تو یہ ہمارے پاس clock wise direction میں move کرنا پڑے گا empty clock wise direction میں نہیں تو اس کا result ہمارے پاس third unit vector آئے گا وہ کون سے ہے j unit vector لیکن وہ ہمارے پاس کس form میں آئے گا negative کی form میں آئے گا جی تو ہم نے یہاں پر minus j unit vector جو ہے وہ put کر دیا اسی طرح بالکل ہم نے next تمام جو ہے وہ ہمارے پاس component ویسے کہ باہر موجود رہیں گے ہم نے just unit vectors ہیں ان کا ہم نے بارے بارے one by one جو ہے ہم نے ان کا cross product کو دیکھ لینا ہے کہ ہمارے پاس اگر same ہے جیسے کہ یہاں پر ہمارے پاس i unit vector آئی ہے اور ساتھ میں کہا یہاں پر j unit vector کا cross product j کے ساتھ اور k unit vector کا k کے ساتھ ان کا result ہمارے پاس جو ہے وہ zero آئے گا next جہاں پر ہمارے پاس different unit vector یعنی کہ j اور k ہے یہاں پر آپ کے پاس دیکھیں ہمارے پاس k اور j ہے ان کا ہم cross product لیں گے ان دو کو cross product لیکنے لینے سے ہمارے پاس third unit vector آئے گا لیکن اگر anti-craft wise move کر کے لیں گے تو ہمارے پاس جو ہے وہ positive آئے گا اگر clock wise direction میں ہوگا تو ہمارے پاس آئے گا next unit vector ہی لیکن وہ negative کے سائن کے ساتھ آئے گا جی student next ہم نے ان کو simplify یہاں پر کر دیا ہے simplify ہم نے اس کو اس طرح کیا ہے کہ ہمارے پاس یہاں پر دیکھیں جو positive اور negative unit vectors ہیں وہ ہم نے components کے ساتھ multiply کروانے کے بعد جو i unit vector والے ہیں ان کو ہم نے ایک ساتھ لکھا ہے جو j والے ہیں ان کو ایک ساتھ اور جو k والے ہیں ان کو ایک ساتھ ان میں سے i, j اور a unit vector کو ہم نے common لے لی ہے یہاں پر دیکھیں a y b z minus a z b y تو آپ دیکھیں گے آپ کے مائن میں یہ question آئے گا student کے ہمارے پاس یہاں پر جو result ہے اس میں a y b z positive ہے لیکن ہمارے پاس a z اور b y ہے وہ negative ہے وہ student اس لیے negative ہے ہم دیکھتے ہیں a y اور b z ہمارے پاس یہاں پر دیکھیں a y اور b z جو ہے وہ آپ کے پاس یہاں پر ہم دیکھتے ہیں a y اور next ہمارے پاس کیا ہے student b z یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس positive ہے یہاں پر اگر ہم دیکھ لیں تو ہمارے پاس a y b z کے ساتھ جو unit vector i آیا ہے وہ positive ہے جی next ہمارے پاس یہاں پر کیا موجود ہے a z b y جی a z b y کے ساتھ ہم دیکھیں تو یہاں پر ہمارے پاس unit vector i بھی موجود ہے but وہ minus کے ساتھ اس وجہ سے ہمارے پاس a z b y کے ساتھ ہمارے پاس negative کا sign آئے گا simple اسی طرح ہمارے پاس اس کے ساتھ بھی اسی وجہ سے آئے کیونکہ اس کے ساتھ جو unit vector ہوگا وہ negative ہوگا اس ویل جو کے ساتھ بھی ہمارے پاس negative کا sign اس لیے آئے کیونکہ ہمارے پاس جہاں پر کیا تھا k unit vector جو ہوگا وہ ہمارے پاس negative ہوگا جی تو یہ ہم نے rectangular components کا جو ہے algebraic multiplication کے طرح ان کا ہم نے result دیکھ لیا ہے اسی کا ہمارے پاس کیا ہوتا ہے rectangular components کو multiply کر رہنے کا ہمارے پاس ایک اور method بھی ہے وہ ہے determinant method جی determinant method میں ہمارے پاس mode کا method ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس کیسے کہہ جاتے ہیں vector a cross ہمارے پاس vector b ہے سب سے پہلے ہم نے ان کی unit vector پھٹ دینے along x's ہمارے پاس آئی ہوتا ہے along y's ہمارے پاس j unit vector اور along ہمارے پاس z x's جو ہے وہ k unit vector ہوتا ہے next ہمارے پاس دو ہی vector a اور b ہیں تو ہم نے ان کی components جس unit vector ہمارے پاس جس component کے along ہوتا ہے وہ ہم نے کمپوننٹس پھٹ کر دیں یہ vector a کے component ہے اور یہ vector b کے component ہے جی student اب determinant لینے کا method ہمارے پاس کچھ اس طرح ہے اگر ہم first of all ہم یہاں پہ consider کرتے ہیں i unit vector اگر ہم i unit vector کو یہاں پر student consider کرتے ہیں تو ہمارے پاس i کے ہم vertically بھی اور ساتھ بھی horizontal بھی ان دونوں line کو skip کر دیں گے ہم ایسے سمجھیں گے جیسے کہ یہ ہمارے پاس موجود ہیں ہی نہیں ہم نے یہاں پر i unit vector consider کر لیا ہے آپ کے سامنے یہاں پر result میں موجود ہیں اب ہم جب i unit vector کو consider کریں گے تو اس کی یہ ہمارے پاس vertically اور یہ ہمارے پاس horizontal ہم ان کو بالکل skip کر دیں گے ہمارے پاس اب یہاں پر یہ موجود ہے اور یہ next ہمارے پاس یہ دو موجود ہیں اب ان کا ہم نے اس طرح لینا ہے a y b z next ہمارے پاس کیا آئے گا minus a z b y g ہم نے یہاں پر اس کو mention کر دی گیا بالکل اسی طرح اب ہم جائیں گے جب ہم j کو consider کریں گے جب ہم j کو consider کریں گے تو یہ j والی ہمارے پاس vertically ہمارے پاس ہوگی اس کو بھی row کو مختم کر لیں گے horizontal row کو skip کر دیں گے تو اب ہمارے پاس یہاں پر ax bx a z b z بچے گا جی تو اب ہم نے کیا کرنا ہے a z کو b x سے multiply کروائیں گے اور b z کو a x سے جی یہاں پر ہم نے اسی farm میں لکھ دی ہے student آپ کے mind میں یہ آیا رہا ہوگا کہ ہم نے a x b z کو پہلے کیوں نہیں لکھا اور a z اور b x کو ہم نے بعد میں کیوں نہیں لکھا جی j کے بعد next k ہے تو k والی ہم components ہوں گے ان کو first میں multiply کروائیں گے اور پھر ہم next i کی farm میں چلیں گے بالکل اسی طرح جب j consider کریں گے تو k سے i جائیں گے جی student تو ہم نے دیکھا ہے determinants سے ہمارے پاس result موجود ہے next k unit vector کو consider کیا ہے تو یہ ہمارے پاس vertically اور horizontal کو ہم نے skip کر دی student اب ہم نے پھر یہ چیز اور یہ چیز کو consider کر لیا ہے ہمارے پاس ax by minus ay bx جی تو student اگر آپ ضرور اور کریں تو ہمارے پاس جو ہے اگر ہم rectangular components کا algebraic form میں ان کو multiply کروا کے result دیکھیں یا determinant میں تو ہمارے پاس result same ہی ہے جو کہ آپ کے سامنے موجود ہے یہ ہمارے پاس جب rectangular components form vector a or vector b cross product to this result we have last characteristic cross product we have discuss that what characteristic you have so student here we have last characteristic cross product which factors can be if magnitude can be equal پارلولوگرام کے area کی equal ہوتا ہے first of all ہم دیکھتے کہ ہمارے پاس پارلولوگرام کیا ہوتا ہے next ہم اسی چیز کو دیکھتے proof کرتی کہ ہمارے پاس یہاں سے diagram کی through اور ہمارے پاس mathematical یہ ہمارے پاس پروف ہوتا ہے یا نہیں کہ ہمارے پاس مینجن شیوٹ کی equal ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ایک parallel ogram کا area تو آپ پاس پرلولوگرام موجود ہے student parallel program ہمارے پاس دیکھا جائے تو ایک rectangle ہی ہوتی ہے لیکن rectangle میں ہمارے پاس کیا ہوتے آمنے سامنے والی sides برابر ہیں اگر ہمارے پاس 90 angle ہوتا ہے لیکن rectangle وہ ہوتی ہے جس میں ہمارے پاس آمنے سامنے والی sides تو equal ہوتی ہیں بٹ اس میں ہمارے پاس angle 90 نہیں ہوتا جی تو student یہاں پہ آپ کے پاس P O Q R کی فارم میں موجود ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کا area کیسے find کرتے ہیں بلکل same rectangle کی کریں اگر اس کی length اور height کو multiply کروائیں تو اس کا product آئے گا اس کا area ہی ہوگا student دیکھا جائے تو ہمارے پاس simple ہمارے پاس vector A ہے اور vector B ہے vector A magnitude ہوگی وہ ہمارے پاس length ہوگی ہمارے پاس parallelogram ہے اس length ہوگی next ہمارے پاس جو اگر ہم یہاں components کی فارم میں بھی دیکھیں تو ہمارے پاس یہاں پر اس کا x component آئے اور یہ y component ہے تو یہ ہمارے پاس اس کی parallelogram height consider کر سکتی ہیں اگر height اور ہم کیا کریں length کو multiply کروائیں تو ہمارے پاس اس parallelogram area آتا ہے student ایک تو ہمارے پاس یہ طریقہ ہے کہ ہم ہم نے mention نہیں کیونکہ ہم ضرورت نہیں کہ otherwise جو ہوتا ہے وہ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے وہ آپ کے پاس b ہمارے پاس cos theta ہوتا ہے اگر ہم اسی چیز کو دیکھیں sine of theta ہم دیکھیں یہ simple ہمارے پاس triangle بن رہی ہے pso student اگر ہم sine of theta کے according sine theta ہمارے پاس ہوتا perpendicular over hypoteness ہمارے پاس دیکھیں یہ perpendicular ہے یہ hypoteness ہے اور یہ ہمارے پاس base ہے ہمارے پاس perpendicular over hypoteness آئے ہم sine theta perpendicular اور یہاں پر hypoteness بی پٹ کر دی ہے یعنی vector b magnitude اگر بی کا magnitude ہمارے پاس دوسر طرف جا وہ ہمارے پاس b sine theta ہے جی student تو b sine theta اگر دیکھ جائے تو یہ ہمارے پاس اس کی height نہیں آجائے گا جی اب ہمارے پاس کیا آئے گا ہم نے دیکھ لیا کہ ہمارے پاس vector a magnitude اور b sine theta ہمارے پاس height ان دونوں کو multiple term آئے تو a b sine theta کیا آتا ہے اس طرح للو گرام کا ہمارے پاس area آجاتا a b sine theta جی student اگر ہم یہاں پر بھی دیکھیں اس کی فارم میں ہمارے پاس vectors کیا ہیں vector a cross vector b ہمارے پاس a b sine theta ساتھ میں موجود ہے جو کہ direction کے لئے ہے جی اگر ان وہی آیا ہے جو ہمارے پاس پیرللو گرام کا area تھا student اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس vector a magnitude ہے b sine theta ہمارے پاس vector b component magnitude موجود ہے diagram میں دیکھیں o سے r تک length ہے p s height length height جب ہم product لے ہے وہ area ہی آتا ہے student تو آپ پاس پروو ہو چکا ہے کہ اگر ہم دو vectors کا cross product magnitude لیں تو وہ parallelogram کے area کی equal ہی آتا ہے hope سو کہ آپ کو cross product clear ہو چکا ہوگا thank you so much Allah